بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہاں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے دھیر و خوشیاں عطا فرمائے زندگی میں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے جو دکھتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نچاتے اس طرح کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع آج کا ولاگ کچھ اس طرح ہے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پچھلے چار پانچ دنوں سے میری طبیعت کافی خراب ہے تو یہاں سے تو ہمیں اپنے ایریا سے تو دیسی انڈے جو ہیں وہ ملنے کافی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے ککڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی دیسی انڈے استعمال کرتے ہیں سردی کا موسم ہے تو میں نے بولا تھا فیاض بھائی کو کہ وہاں سے ہمارے لئے کچھ دیسی انڈے لے کر آئے تو آج ہیاز بھائی آ رہے ہیں دیسی انڈے لے کر آپ کی بھابی صاحبہ بھی پہنچ گی تو ان کے لئے کچھ کھانا تیار کریں گے سپیشل قسم کا اور وہ سارا بلوگ بس اسی طرح کے ہی ہوگا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے کنے بجے بڑے بارہ ایک بجے تقریباً بارہ ایک بجے فیاض بھائی یہاں پہنچے گے دیسی ککڑی کے انڈے لے کر کیونکہ جو دیسی مرگی کے انڈے ہوتے ہیں ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فارمی انڈوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے ان سے بولا تھا کہ وہ ہمیں دیسی مرگیوں کے انڈے لا کر دے تو آج وہ لا رہے ہیں دیسی ککڑی کے انڈے کچھ ہی ترون لے پکا وہ تو آپ کو دکھاتے جائیں گے جو کچھ ان کے لئے تیار کریں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چکن ہی تیار کرتے ہیں تو بھائی کوئی مہمان آئے تو اس کے لئے آلو تیار کرنے سے تو رہے چکن تیار کرنا پڑتا ہے اور ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ دورہ دورہ سالن ہم سے نہیں پکایا جاتا تو جو مہمان کے لئے چیز پکائی جاتی ہے اسی کی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہی چیز مہمان کے آگے رکھ دی جاتی ہے تو آج ہم فیاض بھائی کے لئے بھی چکن ہی تیار کریں گے وہ ہمارے لئے لا رہے ہیں دیسی ککڑی کے انڈے اور ہم ان کو کھلائیں گے بریلر تو آئیے آپ کو سارا کچھ دکھاتے ہیں یہاں پہ میں آیا تھا امرود دیکھنے کے کوئی پکا امرود مل جائے اور آپ کی بھابی صاحبہ نے بھی دیکھ لے کتنے سارے توڑ کے چادر میں رکھے ہوئے ہیں پہلے پاس ہے پہلے پاس ہے پہلے پاس ہے پہلے پاس ہے اپنے پاس ہے پہلے پاس ہے تو جو پکے پکے امرود تھے وہ ہم نے توڑ لی ہے اور آپ گھر چلتے ہیں واپس جو کھانا شانا پکانا ہے وہ تیار کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں وہ ویڈیو ڈالیں گے دیسی ویلیج پورٹ پہ اور یہ ویڈیو آپ کے بھائی کے اپنے چینل پہ جائے گی دیکھ کر سپورٹ ضرور کیا کریں اور سپورٹ کرنے سے ہم پینڈو لوگوں کی بہت زیادہ حوصلہ ہوتی ہے تو آئیے پھر چلتے ہیں گھر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بھابی صاحبہ کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے اور سالن میں چکن ہی پک رہا ہے پہمیں سکھا پکے تو پہمیں شوریال پکے یہ ان کوئی پتہ نہیں پر جتھو تکر منو انداز ہے اے دے ویچھے پانی نہیں پانا کاروازتے پکائی ہے تو پشاکتی پانی جنہ مرضی پانی ٹھوک لئی جے کوئی پرونہ ہونا ہوئے تو پھر تسکا پکانا پہنے دے جے شوریال آگھوائی ہے تو پھر ناکنی رہنے دے ایک اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ جس دن ہمارے گھر میں بوٹیاں پکتی ہیں بھلے وہ چھوٹے گوشت کی ہوں بڑے گوشت کی ہوں یا چکن پک رہا ہو تو اس دن کوئے بھی زیادہ آتے ہیں اور جو بلیاں ہیں وہ بھی یہاں موجود ہوتی ہیں تو آج سردی ہے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں کوئے تو نہیں ہیں لیکن بلیاں بلکل پہنچ چکی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے بلی کا چھوٹا بچہ تو نہیں ہے ماشاءاللہ جوان ہو چکا ہے دودھ پی پی کے پلا ہوا ہے بلی کا بلی کا یہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلی کا ایک ان کی ماں ہے اور تین یہ بچے ہیں جن کو روزانہ آپ کی بھابی صاحبہ شام کے وقت پیالے میں دودھ ڈالتی ہیں یہ ہم نے خود تو نہیں رکھے ہوئے یہ کہیں سے آئے ہیں لیکن ابھی ان کو دودھ ڈالنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کی بھابی صاحبہ کی ہے شام کے وقت ڈیلی ان کو دودھ ڈالتی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی محترمہ نے سالن تیار کر لیا ہے اور آپ سالن پکانے کے بعد روٹی دوالے ان دے روٹی پکاوے دی تے اوڈے تو بعد جب فیاض بھائی پہنچ جائے گا تے اوڈے کو چاہ پانی دے پچھانے تے اللہ اللہ خیاس اللہ سالن کی آپ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں سبردست سالن تیار ہوا ہے اس کے ساتھ طوی کی روٹی چلے گی اور بہت مزہ دے گی گیٹ پہ موٹسائیکل آیا ہے لگتا ہے کہ فیاض بھائی پہنچ چکے ہیں ابھی دیکھتا ہوں اسلام لکھا یہ دیکھیں ما شاء اللہ دیزی سے اُبھرتے ہوئے ولاؤگر بلکل سادہ سیمپل ولاؤگر اور آج یہ سپیشل میرے لیے آئے ہیں کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اور دیسی ککڑیوں کے یہ میرے لیے انڈے لے کے آئے ہیں تو آجائے کے ہم نے تو صرف فیاض بھائی کو انڈے بولا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹسائیکل چیزوں سے لدہ ہوا ہے کئی بار ان کو کہا ہے کہ ایسی تکلیف نہ کیا کریں لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تو ابھی فیاض بھائی کو چائے وغیرہ پلاتے ہیں فیاض بھائی پہلا چائے کی کھانا 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 اچھا چلو ٹھیک آجائے پھر فیاض بھائی پہنچ چکے ہیں اور آپ کی بھابی صاحبہ نے کھانا تیار کر کے ٹیبل پہ لگا دیا ہے ان کے آنے سے پہلے ہی واجیبا پا میں سارا کھانا جڑا اٹھنڈا ہو گیا اگو لکڑی اگو لکڑی دے بالن اور آگ کے سوکھی مردی شروع کرو ہو گیا جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان ہمارے پہنچ چکے ہیں سپیشل میرے لیے آئے ہیں میری پچھلے تین چار دن اسے طبیعت کافی خراب تھی نزلہ زکام اور خانسی جو تھی اس نے تو بس انی بھائی ہوئی سی اور جو نزلہ زکام اور خانسی کا حل ہوتا ہے ہمارے دیہاتوں میں وہ سب سے بیسٹ اس کا جو حل ہے وہ دیسی ککڑی کا آنڈا مانا جاتا ہے تو ہمارے ایریا میں دیسی ککڑی کے آنڈے اتنے زیادہ نہیں ملتے لیکن فیاض بھائی لوگوں کا جو ایریا ہے وہاں سے ان کے ایریا سے دیسی ککڑی کے آنڈے آسانی سے مل جاتے ہیں تو وہ آج ہمارے لیے دیسی ککڑی کے آنڈے لے کر آئے ہیں تو ابھی ابھی وہ پہنچے ہیں پہلے ان کو ہم کھانا سرب کرتے ہیں کیونکہ صبح سے وہ گھر سے چلے ہوئے ہیں اور جو دوسرے باجی لوگ ہیں ان سے بھی رستے میں ملتے ملاتے آئے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد باقی گپ شکت ہوتی رہے گی تو آج کا ولوگ بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے فریش ولوگ میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا رب سونے دے حوالے رب راکھا اللہ حافظ